مقدمے میں فرماتے ہیں کہ در حقیقت وہ خدا بڑا زبردست اور قوی ہے جس کی طرف محبت اور وفا کے ساتھ جھکنے والے ہرگز ضائع نہیں کیے جاتے دشمن کہتا ہے کہ میں اپنے منصوبوں سے ان کو حلاک کر دوں اور بد اندیش ارادہ کرتا ہے کہ میں ان کو کشل ڈالوں مگر خدا کہتا ہے کہ اے نادان کیا تو میرے ساتھ لڑے گا اور میرے عزیز کو ضلیل کر سکے گا اور در حقیقت زمین پر کچھ نہیں ہو سکتا مگر وہی جو آسمان پر پہلے ہو چکا اور کوئی زمین کا ہاتھ اس قدر سے زیادہ لمبا نہیں ہو سکتا جس قدر کہ وہ آسمان پر لمبا کیا گیا ہے پس ظلم کے منصوبے باننے والے سخت نادان ہیں جو اپنے مکروح اور قابل شرم منصوبوں کے وقت اس برطر ہستی کو یاد نہیں رکھتے جس کے ارادے کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں گر سکتا لہٰذا وہ اپنے ارادوں میں ہمیشہ ناکام اور شرمندہ رہتے ہیں اور ان کی بدی سے راستبازوں کو کوئی ضرر نہیں پہنچتا بلکہ خدا کے نشان ظاہر ہوتے ہیں اور خلق اللہ کی معرفت بڑھتی ہے وہ قوی اور قادر خدا اگرچہ ان آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا مگر اپنے عجیب نشانوں سے اپنے ذہین اپنے تہین ظاہر کر دیتا ہے پھر اگر ہم محبت اور وفا سے اس قوی اور زبردست خدا کے آگے جھکے رہے تو دشمن کا کوئی مقر کوئی کوشش جماعت کو انشاءاللہ ترہ نقصان نہیں پہنچا سکتی اس لئے میں نے گزشتہ دینوں دعاوں اور عبادتوں اور نفلی روزوں کی خاص تحریک کی تھی کہ اب دشمن جو اپنی تمام تر طاقتوں کے ساتھ احمدیت پر حملہ کر رہا ہے ہمارا سب سے بڑا اور محصر ذریعہ اس کے مقابلہ کرنے کا دعائیں ہیں احمدیت کی مخالفت اب جو بینوالکوامی شکل اختیار کر چکی ہے یہ جہاں اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے غلبے کے اظہار کے لئے پہلے سے بڑھ کر اپنے جلوے دکھانا چاہتا ہے اور دکھائے گا انشاءاللہ وہاں دنیا احمدیت کو بھی اس طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ ہم نے سب سے زیادہ عزیز اور پیارہ اپنی عبادتوں کو رکھنا ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق اور محبت کو پہلے سے بہت زیادہ بڑھانا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ حضرت مصیمہ علیہ السلام کا ایک الہام ہے کہ بات کی آرہا احمدی اپنے طور پر اندازیں لگاتے رہتے ہیں مجھے بھی لکھتے رہتے ہیں اس بارے میں حضرت مصیمہ علیہ السلام نے خود فرمایا ہے میں نہیں جانتا کہ گیارہ دن گیارہ ہفتے یا گیارہ مہینے یا گیارہ سال فرمایا کہ اس عرصے میں میری بریت کا نشان ظاہر ہوگا آج کیونکہ گیارہ نومبر ہے اور نومبر بھی گیارہ مہینہ ہے اور دوہزار گیارہ ہے اس لئے احمدی اپنے خیال کے مطابق سوچتے ہیں بہرحال اگر کچھ اس گیارہ میں مقدر ہے جو آج کی تاریخ اور آج کے مہینے اور آج کے سال میں ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ ضرور ظاہر ہوگا لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بہت سے الہامات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی مدد تائد و نصرت رحمانیت کے جلوے دکھانے کا بقتتن کے لفظ کا وعدہ ہے یعنی یہ سب کچھ اچانک ہوگا بعید نہیں کہ ان تاریخوں سے آج کی تاریخوں سے آج کے دن سے اس مہینے سے اس سال سے اس تقدیر کا عمل شروع ہو جائے لیکن بعض دفعہ خودی اندازیں لگا کر بعض جو کمزور طبائے ہیں نتائج مرتب کر کے اگر اس طرح واقعہ نہ ہو جس طرح وہ اندازیں لگا رہے ہوتے ہیں تو مایوسی کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی کی طرف جو توجہ ہے اس میں کم ہی ہو جاتی ہے